موسیقی کنسنٹ شو کی انہوں نے کہ وہ جو ان سے ہیں وہ کیبنٹ میں شمولیت اختیار کریں گے کیبنٹ میں شمولیت اختیار کریں گے تو اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں کہ کون کون لوگ کیبنٹ میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں نواز لیگ کی طرف سے ان میں ہیں خواجہ آسس، اسحاق دار، چودری نصار علی خان اس سے پہلے یہ ہوتا آیا کہ وہ کہہ رہے تھے نواز لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کیبنٹ میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے یہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اس کے بارے میں بھی ہم پتہ کریں گے اس کے گفتگو بھی کریں گے آج ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں اکرام سیگل صاحب پلٹیکل اینلیسٹ ہے نحال حاشمی صاحب ہے نحال حاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا تینکیو ویری مچ یہ آپ کے آنے کا جی آپ نے ٹائم نکالا اس کے علاوہ بھی کافی خبریں آتی رہیں گی اور ہم اس کے ساتھ ساتھ دسکس کرتے رہیں گے اکرام صاحب پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا میں ایک بڑا سٹینس بنا ہوا تھا مسلم لیگ نون کا کہ وہ کیبنٹ میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے بات ابھی تک اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے بات یہ اخبار میں خبرائی اس کے مطابق یہ تین لوگ جن سے خواجہ آصف عصاق دار اور چلدین سار علی خان جن سے ہیں یہ لوگ آئندہ آنے والی کیبنٹ میں شمولیت اختیار کر سکتے ایک دم یہ شفٹ کیسے ہوا ہے یہ سٹینس جونسا مسلم لیگ جو ہے وہ ایک کراس ورڈز پر ہے اوکے اور وہ کراس ورڈز ایکیوٹ ان کے لیے تب ہو گیا ہے جب سے پی ایم ایل کیو فور اچینج سمارٹ موز پر آ گئی ہے اور خب سے سمارٹ موز ان کی تھی کہ حامید ناصر چھٹا کو وہ پارلیمنٹی لیڈر بنادے پنجاب حامید ناصر چھٹا کی ذاتی اور پولٹیکل دونوں ان کے ساتھ بہت پلوز افیلیشن ہے پی 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 کے ساتھ وہ پی پی کے گورنمنٹ میں بھی آپ بھی یاد ہوگا تھے اور وہ ان کی ایک بڑی کنسسٹنٹ کانسٹنٹ یہ رہی ہے اور ان کی میاں صاحب کے ساتھ ایک تعلقات جست پر بھی ہوا وہ اپوزیشن میں رہے ہیں ان کے خراب رہے ہیں خراب رہے ہیں تو حامید ناصر چھٹا کے جانے سے اگر آپ نمبرز دیکھیں پنجاب میں آج پی 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 اور پی ایم ایل کیو بغیر کسی انڈیپیننٹ کے بنا سکتا ہے آپ کو مجھے پتا ہے کہ جب گورنمنٹ بنا لے گا تو انڈیپیننٹ زیادہ تر ادھر چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو یہ بڑا سٹرانگ گورنمنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک اب پی ایم ایل این میں کیونکہ ان کے پاس یہ ایک ان کا موقع کیوں ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے ریسٹوریشن آز ایڈیشری پری نویمبر تھری اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وکیلوں پاکستان نے کافی جد و جہد کی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو بھی پولیٹیکل پارٹی بولے کچھ بولے یہ ان کے مومنٹ کے بے سے آج کل جو ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوگا نہیں پولیٹیکل پارٹی سے بھی سے کچھ نہیں ہوگا جو پولیٹیکل پارٹی کو جی ایڈوانٹیج ملا ہے جو لویرز کی مومنٹ کے دور ہوگا ہے نیچرلی ان کی ایک موقف ہے ان کا ایک خیال ہے تو اب نیا نواز شریف ایک باکستان ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی انہیں اپنے ایجنڈا میں پہلے لکھا تھا کہ جی ہم سپیری جیڈیش کو رسٹور کریں گے ایجنڈا میں پہلے لکھا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ بھول گئے ہیں کہ چارٹر و ڈیموکریسی میں انہیں یہ کہا تھا کہ جس جج نے پیسیوں کا لیا ہے اس کو کبھی بھی تصنیم نہیں کریں تو اس کے اندر تو most of these نوازی ججز also fall short of that اور انہیں ابھی تک یہ کلیر فائی نہیں کیا ہے distinction between آہ چارٹر و ڈیموکریسی and the manifesto اب آ جاتا ہے گورنمنٹ کا کہ اگر وہ آسید ازداری صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کوئیلیشن میں آئیں کوئیلیشن میں آئیں گے تو جو مشکلات سامنے آنے والے ہیں اس ملک میں تو وہ responsibilities کی share کریں گے اور میں نے اور آپ نے ہم نے discuss کیا تھا کہ یہاں پر food shortages ہوگی یا fuel shortages ہوگی یا electricity shortages ہوگی unemployment ہوگی یہاں پر آپ گھرمی آگے یہ نہیں چاہتے تھے مسلم لیگ نون والے کہ ہم سارا blame ان پر آئے تو وہ کوشش ہی کر رہے تھے کہ یہ coalition سے باہر رہے ٹھیک اور ان کو بولیں کہ ہم آپ کو support کریں گے آپ ہمیں پنجاب میں support کریں گے تو اس خبر میں آپ کو صداقت نظر آتی ہے اس میں مجھے مجھے نام سے یہ نہیں باتا ہے کہ یہ تینوں کا نام دیا ہو یہ ضرور آئیں گے چاہدی نصار اور خاجہ آصف اور عصاق دار وائے صاحب یہ تو ان کے ملکہ نا کہ strong die hard associates میں تو یہ ان میں سے cabinet میں ضرور ہوں گے لیکن ان کا cabinet میں آنا آنا وہ جو ان کا نام دینا یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کا نام ان کے علاوہ اور کس کا نام ہوگا نحا علاشمی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کل تک ایک ایک چل رہی تھی wave چل رہی تھی کہ ہم لوگ جو ان سے cabinet میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے آج یہ کیا sudden change کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا صاحب ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم cabinet میں شامل نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے that's it ہم اپنی جو انگلیش ویو کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم support دیں گے اردو میں کہتے ہیں ہم ایک جہتی کریں گے ہندی میں کہتے ہیں سمرتن دیں گے وہ ہم دیتے رہیں گے ہمارا جو ہماری جو مقاصد ہیں وہ assembly میں cabinet minister بننا ہے i'll have to cut you over ہے جیسے کہ اکرام سہیگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس لیے شمولیت اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ آپ پہ blame نہ پڑے there are like so many crisis coming up so آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں پہ blame پڑے this one of the reason this is not the reason people's party ایک بڑی complete party ہے having expedience just a minute sir بات یہ conditional support کریں گے unconditional support کریں گے cabinet میں شامل رہے ہیں unconditional support اندر conditions سے یہ کیوں ہیں unconditional support کے اندر یہ conditional جو آپ نے conditions رکھی ہیں آپ ایک آدمی کو زبردستی وزید بنانا چاہتے ہیں وہ بننا نہیں چاہتے ہیں آپ پھر کس قسم کا آپ نے collusion کس قسم کا ہماری collusion یہ ہے کہ اس ملک میں ہم 73 کے آئین جو دستور پاکستان ہے جس کے تحت چلنا چاہیے نحال صاحب اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں ہماری نحال صاحب ایک تو آپ بولیں میں بالکل بولنے دوں گا آپ کو آپ کو بہت ٹائم ہے آپ ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہیں نہیں جا رہے آپ صرف اتنا میں پوچھنا چاہوں گا میں صرف ٹریک پہ رہنا چاہتا ہوں آف ٹریک نہیں ہونا چاہ رہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب کیوں آپ لوگ بیٹھ میں شامل نہیں ہونا چاہتے اکرام سیگل صاحب نے کہا کہ جناب بلیم نہیں لینا چاہتے آپ کہتے ہیں جی ہماری ان کے ساتھ اتحاد بھی ہے لیکن ہم کیپنیوں پر شامل نہیں ہونا چاہتے خبریں جو آج چپیں اس کو آپ دنائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نہیں شامل ہوں گے سو پوائنٹ ہے کہ پھر آپ یہاں تو اتحاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ مڈ دے کیا ہے آپ جو ہے نا وہ امرجنسی یہاں پہ بھی نافذ کر دیتے ہیں تین نومبر کے طرح اس لئے مجھے آپ ڈی ٹیک ہو جاتے ہیں آپ اپنی امرجنسی نافذ کرتے ہیں اپنی مرجی کی چیز میرے موہ میں ڈالتے ہیں مجھے بولنے دیں پپل پارٹی ہیوگنٹ ہے ایوہ کسپیشنس آنے پر شامل ہوں گورنمنٹ اندیپینڈنٹلی ہیو کسپیشنس آنے پر شامل گورنٹ کچھ اور بھی ہمارے پارکتب کی اینکار، چاہیم کی新انسی آخر ہے فکر کنی ہے جب کلی کنیزم کے حد Tekاپوچ nowوک کچھوں گا جا فدا ہے اکرد کرکتے کرتے ہیں لیکن پر رہے ہمارے دراماد کچھ ساجتے ہیں جو اگرہ رہے ہمارے دیگرہ سپالیمیڈی دیگر ہے پاریمانت کو رہنمانت کی مطلب ہے جو رہے ہمارے دیگر کرتے ہیں جو رہے ہمارے دیگر ہے And secondly, we are not going to take oath by a dictator. We don't recognize Musharraf as president of Pakistan. We know that he is a usurper. Defector Dijero, he has taken the power with his guns. He is not elected on 12th of October 1999. What he has done, we can't give up death. Because he is a retired general and he has assumed the power as president of Pakistan by imposing 3rd November's emergency. So, we have a very clear verdict. And we went to the people and the people have supported on this basis. That's why. You see, the president's talk about the juncture, he will also do it. He will also bring it back to you. I will only ask you one thing. I will ask you especially. Do you say that the president of juncture is not a president? No, he is not a president. Okay, agreed. Aupka view is, aupka vision is. Us per debate hootie rehti is. Ager woe president naihi hai, to phir ap kya deal karke, karke baapis ae thai. Kishi se koye deal nai kie hai hamne. Phrir kishe ae baapis ae? Shah Abdullah nai aapne jahaz pe baitha ae or kishi maik alal mehimmat nai tii ke nawar shi pha jahaz pe baitha. Ishi president ke under, apne election bhi lada? No, is president ke under nai lada. Humne constitution, dek ye, Pakistan ki constitution keh te, after every five years, mandatory election hai. mandatory hooghi election. Jiasse aapke ya khabr hai ghen'te baad aati hai, woh koya aap riayet nai djeti hai, aapki policy hai. Eek khar e dharek ki hoti ishi tarah, pance sal baad election karana is mulke ae in ki jawaz hai. Election hooghi? Aapka ka kaipteji. I don't want to get into a legal argument with an eminent lawyer like Niyan Aashmi. Certainly knows much more than me and in terms of Mokruf bhi aapne taraf thayk hai because he has his own point of view. We respect that. Lekin baat ye aati hai ke aap vacuum mein toh kush nai hao sakti. Aap zarur, aap agar aapke paas eek mandate hai, parliament mandate, aap president ko remove karein. There is a, this thing, a constitutional this thing. You can impeach him. You don't want. You can, this thing, and if he is ready to face impeachment or he can resign. Tick. you cannot negate the fact that he is the president of Pakistan today. Tick. He is the supreme commander of the armed forces. Tick. And the armed forces and all laws of the country are on his this thing. If not, then there is a law of the jungle. Tick. Now, I do not support November 3. I might make it very clear. Tick. This is something that I do not support personally. Tick. But the point is, let us move far ahead of November 3. Let us go, aap November 3 sa aagaya hai. Very right. Aek election ho gaya hai, parliamentary majority jo hai, jo loogon ne unke saraf kiya unke paas dhonoh milke parliamentary majority hai. Aap parliament mein aai aapna mock-off karein. aapna mock-off karein Magic tak five naapna mock-off karein I am sorry I have to cut you there is a caller on line. I am sorry l 누 aí. There is a caller online. Aas the alaikum khatak saham then I will come back to you. Assalam alaikum khatak saham Aya кошek kawa aleikum saraf Thank you do? Haf хозяyat Sohnak wireless閃 Muslim league no one His name is shumali Uh آہ کیابنٹ میں جو کہ آج سے پہلے تک یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم کیابنٹ میں نہیں جائیں گے اس میں کہاں تک صداقت ہے نیحال حاشوی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے پی ایم ایل این سے تعلق ہے ان کا یہ ان اس ان خبروں کو ڈینائے کر رہے ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی اپنی بارٹی کے بارے میں نیحال حاشوی صاحب درست بات کہہ سکتے ہیں میں ہوا میں نیشہ بارٹی کے بارے بات کر سکتا ہوں مجھے دون کے بارے میں بات کرنا ان کا حق ہے جی تو اچھا آپ دیکھیں آپ لوگوں کا ابھی تک کولوجن ہے نا اس میں آپ لوگ بھی ایک اتحاد ہے آپ لوگوں کا جی بالکل ہم ہیں لیکن اتحاد کے بوجود ہر پارٹی اپنے فیس سے خود کر دی اچھا ان کے آپ کے ساتھ پی ایم ایل این جو انسی ہے سرحد میں شامل ہو رہی ہے آہ سوری آہ پی ایم ایل این سرحد میں شامل ہوگی دی آپ کے ساتھ گورمنٹ میں یہ ہمارے رابطے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھی ہمارے بہت اچھی دوست ہیں ہم جمہوری جدوجہید میں شریک رہے ہیں شانہ برشانہ آئین کی سربرندی کے لیے کام کرتے رہے ہیں آہ ماضی میں ہم مفروض حقورت میں بھی ایک ہٹے کام کرتے رہے ہیں ان سے ہمارے رابطے ہیں آہ لیکن آخری فرصہ کرنے کے اختیار انہیں حاصل ہے جی اچھا آپ کے اور آہ پیپلز پارٹی کے درمیان سارے معاملات تو ٹاہ ہو چکے ہیں تقریباً جی ہاں بالکل ٹاہ ہو گئے جی اس میں پی ایم ایل این جونسی ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے جی میں نے ہز کیا نا کہ یہ فیصل تو آخر میں پی ایل این کرے گی ہمارے لیے تو بہت خوشی ہوگی ان کے ساتھ کٹے کام کر کے اور آہ ان کے ساتھ حکومت میں بھی ملکے کام کرنے پہ ہمیں بہت خوشی ہوگی آچھا لیکن ابھی تک آپ کا کوئی فائنل ڈسیئن نہیں ہوا آپ کے کوئی ابھی تک کوئی چیز بلیک انڈ وائٹ میں یا کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوئی جی نہیں ہوئی اور میں نے جا شرس کیا یہ فائدل فیصلہ کرنے کے احضار دی ایم ایل این کو ہے اوکی جی تینکیو ویری مچ شکریہ افسریاب خٹک صاحب تھے جی افسریاب خٹک صاحب آہ پریزیڈنٹ این پی انڈ وی ایف پی سے تعلق تھا جی ان کا ابھی ان کے کوئی معاملات تیس سچ نہیں ہوئے تیس مسلمی انڈ سے میں آپ سکرہ کروں کہ دیکھئے آپ نینٹین ایٹی ایٹ پر واپس چلے گی اگر پی ایم ایل این کوئیلیشن میں نہیں آتی ہے تو پی 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 مائنورٹی کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ہے ٹھیک پی ایم الھیを کرتے ہیں پب کو کے دنے پی مائنورٹی کے ساتھ ہے پی ملک پی ملن والمانوی الطرح کی مشمال ہے جی پی مل썹تی ہے FM hundreds ویery کو کن میں ملدا ہے پی ملناسی قرار جیسے پر واپس ویریار پانچاب پانچاب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا ایک چیز پوچھنا چاہوں گا ایک چیز جو نظر آتی ہے لیکن ٹیم لوگز ان سے ہیں جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں چودی شجاعت چودی وجاعت یا پرویزلائی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو تو خوشی سے بول دیں گے جی کرو دیکھیں نا ان کے آکے ان نے دیکھیں ابھی تھوڑی آفٹر دی الیکشن آپ دیکھیں ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل مچورٹی سب میں آ رہی ہے اور جو پولیٹیکل مچورٹی میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ ایم پی ایم کے انہوں نے آ کے بولا کہ اگر آپ شمیلیت کرتے ہیں پی 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 کے ساتھ تو آپ کریں ہماری آپ کی دوستی ختم نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا اگر یہ ہوتا بلیم گیم شروع ہوتا کہ آپ کے ویے سے یہ آپ نے یہ کیا ہوتا تو دیکھیں میچورٹی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکس آف کامپرمائز شوڈ ٹیک پریزنٹ آور پولیٹیکس آف کانفرنٹریشن ٹھیک اور ان فیکٹ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر پی ایم ایم پی پی بناتی ہے گورنمنٹ سینٹر میں پی ایم 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 پی ایم پی ایم ایم کیوں کو بھی آپ ایک لائن پر یوسف رضا گلانی صاحب ہے لائن پر جو ان کی قوان لے لیں then i'll come back اسلام علیکم گلانی صاحب کیسے ہیں آپ کیا حال ہے جناب جی اللہ کے شکر آپ سنائے اللہ کا فضل صاحب خیر خریت سے پرائی منسٹر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے آپ ہم تو سولہ کروڑ عوام میں سے تو ایک ہی نے بننا ہے تو ہم کیوں آپ نے آپ کو ڈیسپوائنٹ کرے پتے دل برداشتہ کیوں ہے آپ نہیں دل برداشتہ نہیں کیونکہ اس پہ وہ میں نے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈسٹنس آف پرائی منسٹر ہاؤز is very close to aliyana jail and i've already spent my part of my jail موتوں میں بکت چکا ہوں تو آپ کوئی کسی اور کو بھی تو چانچ پرنا چاہیے اچھا اور آپ سوری اچھا میں نے آپ کو کٹا جی گلانی صاحب اچھا ابھی کیا صورتحالہ جی کیوں آپ کے ساتھ شامل سوری انہ آپ کے ساتھ کیپرینٹ میں شامل ہو چکی ہے جی دیکھیں اس پہ ہماری ایک ہم نے سمیتی کونسٹیٹیوٹ کر دی ہے جو ان کے ساتھ جو ڈیٹیز ہیں وہ تیہ کرے ہیں نہیں بلانی صاحب میں precisely جاننا چاہوں گا اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیوں کیپرینٹ میں شمولیت اختیار کر رہی ہے سوری ان کیپرینٹ میں آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کر رہی ہے کہ ابھی تو گورنٹ قائم ہی نہیں ہوئی تو اس دیے طب الاز وقت ہے ابھی ہمارے ان کے ساتھ جو ڈیٹیز ہیں وہ تیہ کر رہی ہیں اور اس کے مطابق کوئی ڈیسیزن ہوگا ابھی کوئی ڈیسیزن نہیں ہوا ابھی اویٹڈ اوکی تو یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں آج یہ خواجہ آصف ساکڈار اور چودنسار علی خان کی کہ ان کو منسٹیاں دی جائیں گی آپ کی گورنمنٹ جب بنتی ہے تو یہ غلط ہے نہیں کوئی غلط نہیں ہے اس کی ڈیٹیرز ڈسکسٹ ہو رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی پیکج آئے گا اچھا پیکج آئے گا نیٹی گریٹیز آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کو کون سی منسٹری ملے گی دیکھیں ہم تو شروع سے یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کٹھے چلیں گے اچھا بہت بہت چھپیا یوسف روزہ گلانی صاحب ہم سے بات کرنے کا میں نے پی 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 کے جی ان سے بات کی ان سے بات کی موسیقی